اسلام علیکم دوستو کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سکن کی ایکس فولییشن کتنی زیادہ ضروری ہے اگر ایکس فولییشن نہ کی جائے تو ہماری سکن جو ہے وہ ڈل لگے گی ڈیڈ سکن جو ہے وہ ریموو نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو اوپن پورز کا پرابلم ہو سکتا ہے کلاک پورز ہو جائیں گے اور سکن کا جو گلو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا تو دوستو یہاں پہ میں آپ کو ایک بہتی یونیک ایک اچھی سی اور سیمپل ریمیڈی بہت چھوٹی سے آپ کو جو ہے بتانا چاہتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ایکس فولیشن سب سے بیسٹ ہے اور میری سب سے زیادہ فیورٹ ہے اس میں زیادہ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ساری چیزیں آپ کے پاس موجود ہوتی ہیں جسٹ آپ نے ٹائم نکالنا ہے اور سستی آپ کو تھوڑی سی چھوڑنی پڑے گی تو یہ ایکس فولیشن جو ہے ایسا کمال کر کے دکھائے گی کہ آپ کی سکن جو ہے وہ آلویز گلو کرے گی ہیلڈی رہے گی کیونکہ جب ہفتے میں دو بار یا ایک بار ہم اپنے سکن کی ایکس فولیشن کرتے رہیں گے تو جو ہے ڈیڈ سکن وہ ہماری ریموو ہوتی رہے گی ہمارے جو اوپن پورزیں وہ کلاغ نہیں ہوں گے تو دوستو اس ایکس فولیشن کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے ہاف ٹماٹر لے لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے شوگر سپرنکل کرنی ہے موٹی موٹی والی نہیں لینی ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے گرائنڈر میں ڈال کر جو ہے نا تھوڑا سا گرائنڈ کر لینا ہے پاودر شکل میں بلکل تھوڑا کورس شکل میں آپ نے اس کو لے آنا ہے تو ٹماٹر کے اوپر آپ نے اس کو سپرنکل کرنا ہے اس کے بعد آپ کوئی سا بھی فیس ووش جو آپ گھر پہ یوز کر رہے ہیں ریگولر وہ تھوڑا سا آپ نے اپنے حساب سے جتنا آپ یوز کرتی اس کے اوپر ڈالنا ہے اور اب آپ نے اپنے فیس کی ایکس فولیشن کرنی ہے ہلکیاتوں سے دبانا نہیں ہے رگڑنا نہیں ہے آہستہ آہستہ آپ نے اس طرح سے سرکولر موشن میں جو ہے مساج کرنا ہے اپنے چہرے کا جنٹلی اپنے فیس کو ایکس فولییٹ کرنا ہے دوستو اس کو آپ نے ہفتے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ دو دفعہ کر لیں لیکن اگر آپ کو ٹائم نہ ملے کسی بھی وجہ سے تو آپ ہفتے میں ایک بار ضرور کریں اس طرح سے آپ نے اپنے چہرے کی اوپر اس ٹیمارٹر کی مدد سے ایکس فولیشن کرنی ہے دوستو ایکس فولییٹرز دو طرح کے ہوتے ہیں یا تو آپ کیمیکل پیل کروا لیں یا پھر آپ فیزیکل ہی اپنے چہرے کی جو ڈیڈ سکین ہے وہ ریموو کر لیں کیمیکل پیل میں یہ ہوتا ہے کہ مختلف قسم کے جو سیرمز وغیرہ ہیں ان کو یوز کر کے آپ کی سکین کے اوپر سے جو ڈیڈ سکین کو کلیر کیا جاتا ہے اور دوستو جو فیزیکل ایکس فولیشن ہوتی ہے اس میں ہم ڈیفرنٹ قسم کے جو انگریڈنٹسیں یوز کرتے ہیں لائک شوگر ہے رائز فلور ہے لینٹل پاورڈر وغیرہ ہم یوز کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی مجھے شوگر زیادہ پساند ہے تو جب ہم اس طرح سے ایکس فولیشن کرتے ہیں تو چہرے کے اوپر سے جو ہے نا فیزیکلی ہم ڈیڈ سکین کو ریموو کرتے ہیں اور نیچے سے آپ کو گلوئنگ اور ہیلڈی سکین جو ہے آپ کی ریویل ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ نے اچھی طرح سے چہرے کی ایکس فولیشن کرنے کے بعد چہرے کو واش کر لینا ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کی سکین کے روٹین ہے وہ آپ نے فالو کرنی ہے اور کوئی بھی اچھا سا موسٹرائزر ضرور استعمال کرنا ہے بیسٹ ریزرز کے لیے ہفتے میں دو بار استعمال کریں تو آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پساندہ ہے تو لائک شرکمنٹ ضرور کیجئے گا ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریمڈی کے ساتھ یا پھر ایک نئی ریویو کے ساتھ تب تک لئے بائی بائی تھانکس فور واشنگ